السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ لاہور ہائی کوٹ نے قاضی فائز عیسیٰ کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے اگر آپ یوں کہیں کہ لاہور ہائی کوٹ نے قاضی صاحب کے دل پر چھوڑیاں چلا چاہ دیئے تو یہ گلت نہیں ہوگا قاضی صاحب جنہوں نے ایک سہانہ خواب دیکھا کہ ایکسٹینشن ملے گی اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ حکومت اور عدلیہ ایک پیج پر ہوگی لیکن قاضی صاحب کے خلاف بغاوت ہوگی پہلے چھے جز نے خط لکھ دیا اور ان کے خط لکھنے کی دیر تھی اور عدلیہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو پریشرائز تھے ان کے بھی جھاکے کھل گئے اور انہوں نے بھی پھر دبند فیصلے دینا شروع کر دیا لہٰذا قاضی صاحب نے جو ایکسٹینشن کا خواب دیکھا ہوا تھا آج وہ خواب وڑ گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کو تین سیٹیں واپس کر دی گئی ہیں ابھی الیکشن ٹریونلز بن چکے ہیں استعباد کی بھی تینوں جو سیٹیں ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے پنجاب سے بھی چاریس پنتاریس سیٹیں چیلنج ہے اسی طرح سے کے پی کے سے بھی سیٹیں چیلنج کی گئی ہیں وہ سیٹیں بھی پی ٹی آئی کو واپس ملنا شروع ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ جو اکیس اپریل یعنی نیک یہ جو احتوار آ رہا ہے سنڈے والے دن جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو انتخابی نشان گھوڑا ملا ہوا ہے یعنی تقریبا ہر علقے میں ایک ہی انتخابی نشان ہے وہاں پر بھی نائنٹی نائن پرسنٹ جو بوٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے تو وہ چار سیٹیں بھی پی ٹی آئی کو ملنے جا رہی ہیں واپس تو لہذا اس کے بعد جو قاضی صاحب کو کوئی امید تھی بھی کہ اب تو تھرڈ میجورٹی پوری ہو گئی ہے اور مجھے اکسٹینشن مل جائے گی تو وہ بھی اب ملتی بھی نظر نہیں آ رہی آج تحریکن صاحب کو دو قومی اسمبلی کی اور ایک صبحی اسمبلی کی سیٹ واپس ملی جس میں رانا بلال اجاز صاحب ہے این اے اکاسی گجران والا سے ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بحال کیا گیا رانا فراز نون این اے ایک سو چون لودرہ سے یہاں سے جو ہے وہ عبد الرمان کانجو کو دوبارہ گنتی کے اندر ووٹ مصرد کر کے جتوایا گیا تھا تو یہ سیٹ بھی رانا فراز نون یعنی پی ٹی آئی کو واپس مل گئی ہے پھر ننکانہ صاحب سے پنجاب اسمبلی کی ایک سیٹ تھی محمد آتب صاحب کی پی پی ایک سو تینتی سے یہ سیٹ بھی آج لاہور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کو واپس کر دی ہے لہٰذا وہ مینہ صاحب نے نعرہ لگایا خبریں چلیں کہ مینہ صاحب کو مضاہمت یاد آ رہی ہے کہ مینہ صاحب مضاہمت کرنا چاہتے ہیں مینہ صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں چلانا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ میلے بیبی نے مضاہمت کرنی ہے میلے بیبی نے انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ بیانیاں اپنانا ہے تو لو پھر اپنا لو ادھر سے عدالتوں نے فیصلہ کر دیا اب میں یہ نہیں کہتا کہ عدالتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر فیصلہ کیا ہے بہرحال یہ نون لیگ کے لیے اور نون لیگ سے زیادہ نون لیگ سے زیادہ قاضی فائز عیصہ کے لیے جھٹکا ضرور ہے کیونکہ قاضی صاحب نے اسی لیے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے نا کہ مقصود سٹیں بھی مالک نعمت کی طرح دوسری جماعتوں کو دے دو تاکہ جو ہے وہ ایان کے اندر ترمیم ہو اور قاضی صاحب کو اکسٹینشن مل سکے لیکن ایسا ہوتا ہونے دریارہ پھر آج سائفر کیس کی جو سمات اس وقت سلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہی ہے اس کے اندر سائفر والے الٹے پھستے میں در آ رہے ہیں وہ کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایرانی حکومت نے بیری جہاز پر موجود دو پاکستانیوں کو پاکستان واپس آنے کی اجازت دے دیا ہے یہ جو ایک جہاز پکڑا گیا تھا پرتگال کا جو کہ جس کا مالک اسرائیلی تھا ایران نے یہ پکڑا تھا بیرائے آبنائے ہرمز سے اور اس میں انڈین بھی تھے دیگر بھی تھے اور دو پاکستانی بھی تھے پاکستانی دفتر خارجہ نے ایران سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ ہمارے دوست ہیں پروسی ملک ہیں ویسے بھی ایرانی صدر ابراہیم ریسی بائیس اپلر کو پاکستان آ رہے ہیں تو لہٰذا ہم آپ کے بندے کیوں رکھیں گے تو آپ انہوں نے دونوں پاکستانی واپس کرنے کی اجازت دے دیا ہے پھر سعودیہ نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا وزیراعظم سرمایہ کاری بڑھانے میں سعودی کے عادت کے مشکور تو آج شہزادہ فرہان بن فیصل جو کہ سعودی وزیر خارجہ ہیں جن کی سربرائی میں ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے اس کی شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے پھر اسد کیسر کی جانب سے مولانا فضل رحمان سے رابطہ کیا گیا ہے اور سیاسی صورتحال حکومت سازی اور یہ جو اتجاجی تحریک ہے اور تحفظ دستور کی جو تحریک شروع کی ہوئی ہے اس کو لے کر اتفاق ہوا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ مولانا صاحب ناراض تھے یہ جو پشین کے اندر جلسہ ہوا تھا اور نارے لگے تھے ڈیزل ڈیزل کے شیر افضل مروت نے کہا تھا ابھی یہ نارے نہ لگاؤ ہماری بات چیت چل رہی ہے تو مولانا کافی ناراض ہوئے تھے یہ یو آئی نے کافی اتجاج کیا تھا کہ یہ آپ ہمیں دوست بھی کہتے ہیں پیٹ میں چھورا وہ کیا کہتے ہیں بگل میں چھوری موں میں رام رام تو اب اعتماد میں لیا گیا ہے اسٹ کیسٹر کی جانب سے تو بہرحال یہ خبرت ہے پھر آج گنڈا پور نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اور آپ یوں کہے کہ جو انہوں نے ایک قوم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا 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 ہے خیبر پختونخواہ میں سابق وزرائے علا سے تاہیات مرات کی واپسی کا سفر شروع پرویز خٹک امیر حیدر ہوتی سابر شاہ اور سردار میتاب سے مرات واپس لی لی گئیں یعنی اگر کوئی ایک دفعہ وزرائے علا بن گیا ہے زندگی بھر اسے پروٹوکول ملے گا گاڑیاں ملیں گی سیکیورٹی ملے گی پیسے ملیں گے تو آج یہ باقاعدہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے آتے ہی گنڈا پور نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ایسا نہیں چلے گا اچھا پھر رانہ سناولہ جس نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی بادیں پورے نہیں کر رہے نون لی کو اکثریت نہیں ملی تو لہٰذا ہم وعدوں کے پابند نہیں ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ میں اگر پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا تو محسن نکوی وزارت داخلہ کے قریب قریب بھی نہ آتا وہ وزیراعلا پنجاب رہا چیئرمن پی سی بھی بنا پھر اس کا دل آیا کہ میں نے وزیر داخلہ بننا ہے تو وہ بن گیا تو اس وقت کامیاب ترین انسان ہے محسن نکوی مجھے اسی لئے جیتنے نہیں دیا گیا یا جتوایا نہیں گیا کہ میں جیت جاتا تو پھر محسن نکوی وزارت داخلہ کے کبھی قریب قریب بھی نہ آ پاتا اچھا آج سائفر کیس کی سماعت ہو رہی ہے سب سے اہم چیز ہے جو آج ڈسکس کی گئی کہ سائفر کا جو خان پہ الزام ہے کہ خان نے سائفر کی کاپی گم کی ہے کاپی گم کی ہے یا خان نے سائفر کی کاپی واپس نہیں کی تو اس نکتے پر سماعت ہوئی اور جس میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ آج میں اپنے دلائل مکمل کروں گا آج میرا دلائل کا آخری روز ہوگا اس کے بعد پھر پرسیکوشن جو ہے وہ دلائل دے گی انہوں نے بتایا کہ سائفر کی کاپی عمران خان نے کہاں گم کی ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ عمران خان کے پاس سائفر کی کاپی ہے اگر وہ سائفر کی کاپی وزارت خارجہ واپس نہیں گئی تو وزارت خارجہ کو آئی بی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا اور آئی بی نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی تھی اور سائفر کی کاپی واپس کرنا یا اسے سنبھال کے رکھنا یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں تھی یہ عمران خان کی جو پرنسپل سیکٹری ہیں ان کی ذمہ داری تھی لہٰذا وہ مجرم ہیں عمران خان مجرم نہیں ہیں سائفر کی حفاظت اس لیے اس لیے ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے کیا آپ کسی نے وہ سائفر دیکھا جیسے میاں گل حسن اور انگزیب کا استفسار نہیں حتیٰ کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کسی گواہ نے بھی اس کا مطل اس کے مطل سے مطلق کچھ نہیں بولا وکیل سلمان صفدر سائفر گم ہونے کا چارج آزم خان پر کیوں نہیں لگایا جیسٹس میاں گل حسن اور انگزیب میرا بھی یہی نکتہ ہے کہ چارج ملزم پر لگنا تھا لیکن ملزم کو ہی گواہ بنا لیا گیا وکیل سلمان صفدر نے کہا جو پرنسپل سیکٹری ہوتا ہے ساری ڈاکومنٹیشن سنبھالنا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وزیر آزم نے چیزیں نہیں سنبھالنی ہوتی پرنسپل سیکٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے تو پرنسپل سیکٹری کو اس میں ملزم ہونا چاہیے تھا اس کو ہمارے خلاف گواہ بنا کے لیا ہے پھر آج ایک کیس بشرا بی بی کو ایڈیل جیل منتقل کرنے کا اس میں وقلات دیر سے پیش ہوئے اور کیس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کیس خارج کر دیا گیا اور پھر اس کو دوبارہ بحالی کی درخواست دی گئی تھی تو لہذا بشرا عمران خان صاحبہ کی اڈیالا جیل منتقلی کا کیس بحال کر کے کاروائی کل کے لیے رکھ دی گئی ہے تو لہذا درخواست دے گی اور اب وہ بھی کیس بحال ہو چکا ہے ایک اور خبر سن لیں ایس بی آر کے گریڈ اٹھارا کے افسر رحمت علیہ اگوا افسر چار روز سے گائب تھے کچھے کے ڈاکوں کا اہل خانہ سے رابطہ دس کروڑ تاوان طلب تو یہ جناب اس مول کے اندر ہو رہا ہے روٹی چار روپے سستی کرو وہ سستی ہونی رہی پیٹرول چار روپے مہنگا کر دو ڈیزل آرٹ روپے مہنگا کر دو گاڑیوں کے کاف لے سکولوں کے اندر جاؤ بچوں کو مکڈولنڈ تقسیم کرو یعنی تصویریں ٹک ٹوکیں سارا کچھ وہ کرواو وہ اپنی فوٹو گرافی کرو آئی جی بھی اسی میں لگا ہوا ہے اور اب اٹھارویں گریڈ کا ایف بی آر کا افسد جنہوں ریونی جنریٹ کرنا ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن کرنی ہوتی ہے وہی کچھے کے ڈاکموں کے پاس آتا یعنی کچھے کے ڈاکموں اتنے مضبوط ہیں اتنے مضبوط ہیں ملکی فوج ایٹمی ملکی فوج اور پولیس اور چاروں صبحوں کی پولیس مل کر بھی کچھے کے ڈاکموں سے جان نہیں چھڑوا پا رہی یعنی ایسے ملکوں کے اندر پھر ایسی ہوتا ہے نا کہ جس ملک کا قاضی اکسٹینشن کے چکرے میں لگا ہوا جس ملک کی آرمی اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور مشرا بی بی کو جو ہے وہ قید میں رکھنے میں لگی ہوئی ہو جس ملک کے جاج انصاف مانگ رہے ہوں جس ملک کے ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں جس ملک کی پولیس کو فوج آکے پھینٹا لگا جائے اور جس ملک کے سیاستدان کہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے